آئیے نہائیتی عدب اور احترام کے ساتھ افتتاہی تقریر کے لیے مجاہد جلم اللہ جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ کی قدمت میں گزاری سے کو تشریف لائے اور افتتاہی تقریر کے فرض انجام دے پر محمد وعال محمد نعرہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والرسلین سید الولین والآخرین شفی المزنبین عب القاسم المصطفی محمد وقاتمن نبیین و اہل بیتہی تقیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ امَّا بَادْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُمِينَ وَهُوَا أَزْدَقُ السَّادَقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سلامت رہیں آپ کے یہ چہرے کہ جو ذکرِ عباس سنکر پھولوں کی طرح کھیل جاتے ہیں اور اپنے لہو کی طہارت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اس لیے کیونکہ جنابِ عباس کا ذکر مشکوک شجروں کے لیے نہیں ہے قابلِ اعتماد شجروں کے لیے والدین پاک ہوں تو عباس کی معرفت حاصل ہوتی ہے عزیز آنے گرامی دنیا میں جتنے بھی مکاتبِ فکر ہیں ان میں دو صفتیں پائی جاتے ہیں ایک تو ان میں قیامت تک کے لیے تسلسلِ ہدایت نہیں پائی جاتا اور دوسری صفت یہ کہ ان کے اندر آپس میں اختلاف پائی جاتا جس مکتبِ ہدایت کو جس مکتبِ فکر کو آپ دیکھیں دو صفتیں لازمی ہیں ایک تو اس میں آپس میں اختلاف پائی جائے گا اصول کے معاملے میں فروع کے معاملے میں اور دوسری صفت یہ کہ قیامت تک کے لیے اس مکتبِ ہدایت میں تسلسلِ ہدایت کا فقدان ہوگا جس مکتبِ ہدایت کو آپ دیکھیں غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بکھ سکا اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اقبال کی نظر میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا میر تکی میر بہت بڑا شائر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں فخیر ہی نظر آئے کوئی امیر نظر نہیں آیا جوش ملی آبادی شائر انقلاب تھے مگر جوش کی نسل میں ہمیں کہی جوش و قروش نظر نہیں آتا میر انیس بہت بڑا شائر تھے مگر میر انیس کی نسل میں ہمیں انیس ہی نظر آئے کوئی بیس نظر نہیں آیا تو دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جیسے باپ ہوتا ہے ویسے بیٹا نہیں ہوتا باپ انجینئر باپ پروفیسر بیٹا جاہل باپ ڈاکٹر بیٹا مریض تو جیسا باپ ہوتا ہے دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا لیکن دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا ویسے اس کا بیٹا ویسے اس کا بیٹا ویسے اس کا بیٹا اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی منخطہ نہیں ہے لارے حیدری حیدری لارے صلوات ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے یہ نعرہ لگا کے ثابت کر دیا کہ جسم ضعیف ہو سکتا ہے ممدد بوری نہیں ہو سکتا ہے موسم میں گرمی ہے حرارت ہے حدت ہے پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو برم کر گیا آج وہی بولے گا جس کی زمان قبر میں کھلے گی جسن عباس ہے تو جناب زہرہ رسول جیسی جناب عباس علی جیسے حسین علی جیسے حسن رسول جیسے زین العابدین حسین جیسے محمد باقر زین العابدین جیسے جعفر صادق محمد باقر جیسے موسیٰ قاظم جعفر صادق جیسے علی رضا موسیٰ قاظم جیسے امام جبال علی رضا جیسے امام نقی امام جبال جیسے امام حسن السکریم امام علی نقی جیسے اور امام قائم حجت مہدی سب کے جیسے سب کے جیسے علی رضا جیسے علی رضا جیسے علی رضا جیسے علی رضا جیسے ماشاءاللہ مولا سرامت رکھے تو دنیا میں واحد خاندانے رسالت ایسا ہے اسی لیے شیخِ توسی نے درود توسی میں کہا کہ ربِ کریم اب اس کو بھیج دے اب اس کو بھیج دے میرا دل کہتا ہے کہ جب زہرہ کا لال حیبت کی نقاب اڑ کر آئے گا تو جب وہ محرابِ عبادت میں ہوگا تو ایسا لگے گا جیسے رسول نماز پڑھا رہے گا جب وہ ممبر پر جائے گا اور زبان کھولے گا تو ایسے لگے گا جیسے مولا کائنات خطاب کر رہے ہیں جب وہ برسل اقتدار مسندہ حکومت اور اقتدار پر بیٹھ کر فیصلے کرے گا تو ایسا لگے گا جیسے حسن مصطبع فیصلے کر رہے ہیں اور جب وہ اپنی تلوار کو بینیام کر کے شمشیر بکف ہو کر میدان کارزار میں آئے گا تو ایسا لگے گا جیسے عباس تلوار کو لے کر میدان جنگ میں آگئے ہیں تو شیق توسری نے تعریف کر آئے رب کریم اور اس کو بھیج دے جس کی دعوت رسول جیسی جس کی عصمت بطول جیسی جس کی شجاعت علی جیسی جس کی سلو حسن جیسی ہے جس کا قیام حسین جیسا ہے جس کی عبادت زین العابدین جیسی ہے جس کی صداقت چاپر صادق جیسی ہے جس کی رضا علی رضا جیسی ہے جس کی نقابت علی نقی جیسی ہے جس کی حیبت حسن عزقری جیسی ہے اور جس کی حیبت خود اللہ جیسی ہے بدصورتوں میں خودصورت ہونا آسان ہے کنجوسوں میں سقی ہونا بہت آسان ہے لیکن امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے علی اکبر کی جوانی کے ہوتے ہوئے علی اکبر کون ہے صاحب مراج کی شبی ہے علی اکبر صاحب مراج کی شبی رسول اللہ کی شبی ہے علی اکبر اور رسول کون ہے یوسف کا حسن وہ ہے جس پر زلیقہ عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں جس پر خدا عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ نعر 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 سلوان علی اکبر کے ہوتے ہوئے زین العبدین کے ہوتے ہوئے قاسم کے ہوتے ہوئے اون محمد کے ہوتے ہوئے جو قمر بنی حاشم کہلائے اسے عباس کہتے ہیں بکسورتوں میں خوبصورت ہونا آسان ہے کنجوسوں میں سقی ہونا بہت آسان ہے لیکن جو علی اکبر کے ہوتے ہوئے قمر بنی حاشم کہلائے وہ جناب عباس ہے اور جناب عباس کی انفرادیت کیا ہے کہ دیکھئے یہ خاندان رسالت ہے عجیب و غریب فضیلت ہے جب انسان اپنی صفت کے میدان میں بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے بھرکور کوئی اور مقبول نہیں ہوتا مثال کے طور پر علامہ اقبال بام عروج اور بام کمال پر پہنچ گئے جو مقبولیت علامہ اقبال کی جو شہرت علامہ اقبال کی وہ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کو نہ مل سکی کیوں کیوں کہ جب ایک خاندان میں گھرانے میں کوئی صاحب فضیلت اپنی فضیلت کے میدان میں بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جو کم تر ہوتا ہے اس کی فضیلت کھل کے دنیا کے سامنے نہیں آتی مگر یہ خاندان رسالت کا اجاز ہے کہ علی کی اپنی شان نبی کی اپنی شان حسن کی اپنی شان حسین کی اپنی شان عباس کی اپنی شان یہ صرف خاندان رسالت کی انفرادیت ہے حضرت عباس مولا کائنات کی مکمل تصویر کا نام ہے علی کی عصار حضری رحم حلم مربار عفو و بخشش غیرت و ثقاوت کی مکمل تصویر کو عباس کہتے ہیں علی کی مکمل تصویر کا نام علی اگر وجل اللہ ہے تو عباس وجہ علی علی اگر ید اللہ ہے تو عباس ید علی ہے علی اگر نفج اللہ ہے تو عباس نفس علی ہے جناب عباس کی فضیلت کے مکمل تصویر اس لیے شاہد نے کہا میں نے علی سے این لیا اور لکھ دیا دیکھا جو بوت راب تو بے اس میں مل گیا آیا نظر اسد تو قلم نے علف لکھا اور سین پڑھ کے ساقی کوسر سے لے لیا ہر ایک حرف زینت قرطاز بن گیا یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا نارے حیدری نارے حیدری نارے نارے سلوات شیئر شیئر عباس بھی شیئر کیفیتیں بدلتی چلی جاتی علقاب تبدیل ہوتے چلی جاتے حیدر اسد زرغام لیس قصورہ عباس یہ شیئروں کے نام اب دامن وقت میں اتنی مجایش نہیں ہے کہ تفصیل بیان کرو بس عباس اس شیئر کا نام ہے کہ جو جنگل میں نمودار ہو جب شیئر آتا ہے تو ہاتھی بھی ڈرتا ہے گوڑا بھی ڈرتا ہے تمام جانور ڈر جاتے ہیں لیکن جس شیئر سے جنگل کے اور شیئر ڈر جائیں اسے عباس کہتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کر حملے کرے دشمن کے اوپر اس کا نام ہے حضرت عباس جنگیں ہوتی چلی آئی ہے دنیا میں ہندوستان کی پاکستان کی جنگ چین کی ہندوستان کی جنگ جرمنی کی اور برطانیہ کی جنگ جاپان کی اور امریکہ کی جنگ جنگیں ہوتی چلی ہیں جنگ ختم ہو جاتی ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے تعلقات دوبارہ استوار ہو جاتی پھر دنیا کو نہیں پتہ چلتا کہ جو ظالم تھا اس کا کیا ہوا جو مظلوم تھا اس کا کیا ہوا دنیا یہی سمجھتی کہ جو قتل کر دے وہ فاتح اور جو قتل ہو جائے وہ جنگ ہار جاتا ہے لیکن عجیب و غریب انقلاب کربلا نے برپا کر دیا ہے تاریخ بشریت میں کہ جس کے ہاتھ کٹے تھے وہ دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کے ہاتھ علم بن کے کائنات کے چپے چپے میں نصب ہو چکے ہیں یہ ہے عباس کی شہادت کا عجیب کہ آج دنیا میں ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو چائنا ہو امریکہ ہو یوروپ ہو افریقہ ہو آسٹیلیا ہو نیوزی لینڈ ہو ہر ملک کے اندر عباس کا پرچم ہمیں نظر آئے گا یہ عباس کا پرچم یہ عباس کا ہاتھ ہے کہ دیکھو جس نے شانے کٹائے تھے وہ فاتے ہیں جنہوں نے شانے کاٹے تھے وہ تاریخ کے عراق میں کہیں گم ہو چکے ہیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں آج یزید کا پرچم نہیں لے رہا رہا آج ابن زیاد کا پرچم نہیں لے رہا آج شمر کا پرچم نہیں لے رہا رہا بلکہ آج حسین کا اور علمدار کا پرچم لے رہا رہا اور بہت کشی کا مقام ہے کہ آج صرف جشن فاتح فرات نہیں بلکہ آج جشن فاتح فرات کے ساتھ ساتھ جشن فاتح شاہ مردہ بھی ہے ابھی جب ہم آ رہے تھے تو جناب محمود پراش صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں انہیں بتایا کہ جو زمین قوم کو ملی ہے مولانا کنوے جواز صاحب کی کوشش اور قربانیوں کی بنا پر اور تمام انجمن حیدری گاوک عراقین کی قربانیوں کی بنا پر جو زمین ملی ہے اس کی قیمت ہے ستر ہزار کروڑ ستر ہزار کروڑ کی زمین اس قوم کو مل گئی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے حضرت عباس کے برچم کے سائے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جب اگلے سال دو ہزار بیس کا یہ جشنہ فاتح فرات ہوگا تو جیسے آج ہم دیلی کی فتح اور کامرانی اور کامیابی کا جشن منا رہے ہیں اگلے برس انشاءاللہ لکھنو کی فتح کا جشن منا ہے انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر مولا عباس انصاف کریں گے اور ایسی لاتھی چلائیں گے کہ چیئر الگ ہو جائیں گی میں الگ ہو جائیں